نمستے دوستو میں ہوں اشپیٹ سلکہ ناتی ہندی میں آپ کا پھر سے سواگت ہے آج کے ویڈیو میں ہم کچھ پرسدہ صفائی کی طریقوں کو ٹیسٹ کریں گے جو کی سوشل میڈیا پر چاروں طرف ہے اور یہ دیکھیں گے کہ کون سا طریقہ کام کرتا ہے کیونکہ ہمارے گھروں کو صاف رکھنے میں بہت ہی مددکار ثابت ہو سکتے ہیں پہرا طریقہ کہتا ہے کہ آپ اپنے کالے پڑے چاندی کے برتنوں کو جیسے کہ اس گلاس کو چٹکی بجا کر ساف کر سکتے ہیں بیکنگ سوڈا اور الومونیوم فوائل کی مدد سے اس کے لئے آپ کو قریب ایک لیٹر پانی اُبالنا ہے جب پانی اُبل جائے تو اس میں ایک ٹیبل سپون بیکنگ سوڈا یا ککنگ سوڈا ملا لیجئے یاد رکھئے یہ بیکنگ سوڈا ہے نہ کی بیکنگ پاودر اس کے بعد آپ الومونیوم فوائل کا چھوٹا ٹکڑا لیں اسے ایسے توڑ موڑ لیں اور اُبلتے پانی میں ڈال دیں اس کے بعد آپ کو آپ کا چاندی کا برتن اُبلتے پانی میں 10 سیکنڈ کے لیے ڈالنا ہے آپ اسے زیادہ دیر کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں اگر آپ کا برتن کچھ زیادہ ہی کالا پڑ گیا ہو تو جیسے کہ میں نے یہاں ڈالا ہے 30 سیکنڈ کے لیے چلیے اب ہم گلاس کو نکالتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ اس طریقے نے کام کیا ہے یا نہیں اور اس طریقے نے کام کیا ہے جیسے کہ آپ دونوں حصوں میں جسے پانی میں ڈالا تھا اور جسے نہیں ڈالا تھا فرق دیکھ سکتے ہیں اور کیونکہ میرا گلاس ابھی بھی تھوڑے کالی ہے اس لیے میں اسے واپس پانی میں ڈال رہی ہوں تھوڑے اور دیر کے لیے اور جیسے کہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پوری طرح صاف ہو چکی ہے اندر اور باہر سے ہی پوری طرح نئی لگ رہی ہے تو میرے حساب سے یہ طریقہ کام کرتا ہے ہمارا دوسرا طریقہ بات کرتا ہے ان برطنوں کی صفائی کی جو جلنے کی وجہ سے تلے سے کالے پڑ گئے ہیں تو یہ طریقہ کہتا ہے کہ ایسے جلے ہوئے مشکل سے صاف ہونے والے برطنوں کو نمک اور وینیگر کی مدد سے آسانی سے صاف کیا جا سکتا ہے یہ سادھارن وائٹ وینیگر ہے جسے ہم کھانا بنانے میں استعمال کرتے ہیں اس کے لیے برطن کی جلی ہوئی جگہ پر نمک چھڑکے پھر اس پر تھوڑا وینیگر ڈالیں پھر کسی بھی برطن دھونے والے سکربر سے اس جگہ کو رگڑیں مجھے تھوڑا اور نمک اور وینیگر چھڑکنا پڑا تھا اور کافی زور سے رگڑنا پڑا تھا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پرانت میں وہ سارا صاف ہو گیا تو میرے حساب سے یہ صفائی کا طریقہ بلکل کام کرتا ہے اگلا طریقہ بتاتا ہے کہ کس طرح آپ کارٹ کی ٹیبل سے پرمنٹ مارکر یا سکیچ پین کے نشان ہٹا سکتے ہیں اگر آپ کے گھر میں بچے ہیں تو ایسا آپ کے ساتھ ضرور ہوا ہوگا یہ طریقہ کہتا ہے کہ ایسے پرمنٹ مارکر کے نشان ٹیبل یا کسی اور کارٹ کی چیز پر سے نیل پینٹ ریموور کی مدد سے ہٹایا جا سکتے ہیں تو آپ کو تھوڑا نیل پینٹ ریموور یا فنیل پالش ریموور روئی پر ڈالنا ہے اور پھر اس روئی سے نشان کو رگر نہ ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ نشان ہٹایا نہیں جی ہاں وہ ہٹ گیا ہے پوری سیاہی روئی پر آ گئی ہے اور ٹیبل بلکل صاف ہو گئی ہے تو یہ طریقہ بھی کام کرتا ہے ہمارا اگلا طریقہ بات روپ میں شاور کے اوپر اس طرح کے نشان ہٹانے کے لیے ہے اگر آپ کے گھر میں کھارا پانی آتا ہے تو ایسے دھبے بن جاتے ہوں گے ایسے دھاگ دھبے جمنے سے آپ کا شاور تو گندہ دیکھتا ہی ہے پر ساتھ ہی ساتھ اس میں پانی کا بہاو بھی کم ہو جاتا ہے یہ طریقہ آپ کے شاور کو بلکل صاف کرتا ہے صرف وینگر کے استعمال سے آپ کو ایک زپلوک بیگ لینی ہے اور اس کے ایک چوتھائی حصے کو وینگر سے بھرنا ہے میں اپنی زپلوک بیگ کو ایک کپ میں رکھ رہی ہوں تاکہ آسانی سے وینگر ڈال سکوں یہ وہی سادھارن بائٹ وینگر ہے جو کی بزار میں آسانی سے ملتا ہے اور جو ہم کھانے میں بھی استعمال کرتے ہیں آپ کو بیگ کو لگ بھگ وینگر سے اتنا بھرنا ہے اور اب ہم شاور کو اس بیگ کے اندر ڈال دیں گے اس طریقے سے کہ سارا شاور وینگر میں ڈوب جائے ایک رابر بین لیجئے اور اسے بیگ کے چاروں طرف یوں لپیٹ دیجئے تاکہ وہ بیگ جگہ سے ہلے نہیں اور اب اپنے شاور ہیڈ کو وینگر میں ایک گھنٹے تک دوبا رہنے دیں اس طرح سے اب ایک گھنٹے کے بعد سمیہ ہے اس بیگ کو ہٹانے کا اور دیکھنے کا کہ یہ طریقہ کام کرتا ہے یا نہیں تو جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارے جمع ہوئے داگ دھبے وینگر میں گل چکے ہیں اور صاف ہو گئے ہیں اب ہمیں بس ایک بار اس سے تھوڑا رگر نہ ہوگا اور پھر کپڑے سے پوچھ دینا ہوگا آخری ریزار دیکھنے کے لیے اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا شاور پہلے سے بہت زیادہ ساف دکھائی دے رہا ہے تو یہ صفائی کا طریقہ بھی کام کرتا ہے اگلا طریقہ ہے آپ کی کرکری یعنی کی برطن وغیرہ کے اوپر چپکے ہوئے سٹکرز کو تیل کی مدد سے ہٹانے کا اس کے لیے آپ کو کوئی بھی تیل جیسے کی آلیو آئل بیبی آئل یا پھر کوئی بھی دوسرا تیل لینا ہے اسے کاتن پر ڈالنا ہے اور پھر اس کاتن سے سٹکر کو رگرنا ہے اس طریقے کے حساب سے جب آپ تیل اس طرح سٹکر پر اگڑیں گے تو سٹکر آسانی سے نکل جائے گا پر میرے کیس میں بہت بار اگڑنے کے بعد بھی کچھ نہیں ہوا تو ہمارے حساب سے یہ طریقہ کام نہیں کرتا ہمارا آخری طریقہ کہتا ہے کہ دو ٹائلز کی بیچ کے جگہوں کو جہاں دھول مٹی جم جاتی ہے آسانی سے صاف کیا جا سکتا ہے وینیگر، نیمبو کا رس، بیکنگ سوڈا اور پانی کا مکسچر بنا کر تو ایک کتوری میں میں ڈال رہی ہوں بیکنگ سوڈا، قریب ڈیر ڈیمبووں کا رس، تھوڑا وینیگر اور آخر میں تھوڑا پانی اب کسی بھی زمین کو رگرنے والی برش کی مدد سے آپ کو اس تیار مکسچر سے ٹائلز کی بیچ کے جگہ کو رگرنا ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ سچ میں یہ جگہ صاف ہوتی ہے یا نہیں اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں دھول مٹی بڑی آسانی سے نکل رہی ہے میں اب ایک کپڑے سے پوچھ دیتی ہوں آپ کو فائنل ریزلٹ دکھانے کے لیے تو آپ یہاں اس مکسچر سے صاف کرنے سے پہلے اور بعد می کا فرق دیکھ سکتے ہیں تو ہمارے حساب سے صفائی کا طریقہ بلکل کام کرتا ہے میں آشاء کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پی ہوگی لگا ایسے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چانل کو ضرور سبسکرائب کریں اور میرے انسٹرگرام فیس بک اور ٹوٹر اکاؤنٹ سے مجھ سے ضرور جڑے دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنیواد جلدی آپ سے پھر سے ملکات ہوگی بابائی